بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادنان دیسی ٹی وی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو مختلف سبزیاں ارگانیک جو ہے اس کا طریقہ بتانے کا اور جب سبزیاں اگ آتی ہیں تو ان کو کیسے ہم فصلتے یا زمین سے جو ہم نکالتے ہیں اور کیسے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یہ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مونگرے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مونگرے کی فصل جو ہے ماشاءاللہ کتنی اچھی ہوئی ہوئی ہے اور اس کو ابھی مونگرے جو ہے وہ لگ رہے ہیں جب یہ ابھی چھوٹے ہیں جب جیسے یہ بڑے بڑے ہوتے جائیں گے پھر ہم ان کو توڑ لیں گے اور توڑنے کے بعد اس کو پکانے کے لیے استعمال کریں گے یہ مونگرے کے ساتھ جو ہے یہ گرین رنگ کے جو پودے ہیں یہ سانف کے پودے ہیں یہ سانف کے پودے یہ ہم نے سیڈوں پر لگائے ہوئے ہیں سانف کے پودے جو ہے یہ ہم نے سیڈوں پر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبتورتی میں ہم یہ اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے جیسے بڑا ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ پودا بڑا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھول آنا شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس پر پھول پہلے آ چکے ہیں پر اب یہ پھول جو ہے وہ کھلنا شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ جو ہے ہم نے لسن کاش کیا ہوا ہے یہ لسن دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہائیبریڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ ہم نے دونوں اقسام جو لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ لسن ابھی اتنا موٹا نہیں ہے کیونکہ یہ ریڈ کلر والا جو دیسی لسن ہے یہ نسبتاً اتنا موٹا نہیں ہوتا لیکن اس کی خوشبو اور غزائیت کے لیہا سے یہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے دوسرا لسن لگایا ہوا ہے جسے ہم ہائیبریڈ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لسن جو ہے اس کا تنہ جو ہے دوسرے لسن ریڈ کلر جو ہے لسن ہے اس سے اس کا تنہ موٹا ہے اور ماشاءاللہ یہ اس سے پودا بھی جو ہے اس سے بڑا ہوا ہے ہم نے آپ کو یہ پالک لگای ہوا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہماری پالک ہے ساتھ جو ہے ہم نے جس پہ مولیاں کاشتی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری مولیاں جو ہے یہ دیکھیں یہ مولیاں اب کیونکہ اس کا سیدھا ہے آنڈ جا رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ مولیاں جو ہے ابھی موٹی ہیں اب ہم ان کو صلاحات کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا ان کے پراہٹے بنانے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ساتھ جو ہاں ہم نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم نے پیاد کاشت کیا ہوا ہے کھیلیوں پہ ہم نے پیاد لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاد لگا ہوا ہے اور کھیلیوں کے اندر جو نیچلی جگہ ہے اس پہ ہم نے ساگ جسے گوبی سخصوں کہتے ہیں ہم نے ساگ کاشت کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک تیز سے دو شکار کی ہوئے ہیں سیڑوں پہ سارا ساگ ہے یہ دیکھیں کھیلیوں پہ پیاد لگے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے ہم نے ساگ کاش کیا ہوا ہے یہ جو لسن ہے اب یہ کافی موٹا ہو چکا ہے اس کا جو تنہ ہے اس کے جو پتے ہیں یہ کھانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے کھانے میں ایک اضافہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو اور اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق کرتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پتوں کو توڑیں گے اور اس کو ہم کھانے میں استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہم نے پتے توڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کتنے پتے جو ہے وہ موٹے موٹے پتے جو ہے اس کے جو بڑے بڑے پتے ہوگئے وہ ہم نے توڑے ہوئے ہیں اب اس کو موسم کے لیٰہ سے ہم نے اس کو گوڑی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں گوبر کی خاد اور جو ہے ہماری جو راکھ ہوتی ہے وہ ہم ڈالیں گے اس سے بھی راکھ اور گوبر کی خاد سے جو ہے یہ لیسن جو ہے یہ موٹا تازہ ہوتا ہے اور اس کی پیدا وار میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تعلق کے پودے ہیں یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ خالص چیز جو آج گال کو دور میں ملنا مری بوشکل آئے میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا چی تگو دو کی گئے تو آپ اپنے لان میں اپنے گھر میں گملوں میں یا کسی بھی چیز میں ایسی چیزیں لگا سکتے ہیں اور خالص چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے پیاد کاش کی ہوئے ہیں یہ پیاد جو ہے یہ کھیلی کے بغیر کاش کی ہوئے ہیں یہ بھی ہم آشاءاللہ کافی موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیاد جو ہے یہ ہم نے کھیلی پر کاش کی ہوئے ہیں یہ بھی اب ماشاءاللہ موٹے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ہمارا سرچوں کا کھیت ہے یہ دیکھیں سرچوں پہ بھرپور پھول آئے ہوئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور ابھی یہ پھول جو ہے ہفتے داس دن کے اندر پھول یہ ختم ہو جائیں گے ان کی پولینیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس پر جو ہے سرسوں کے اوپر اب اس کی پھلیاں بننے شروع ہو جائیں گے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اگر یہ دیکھیں یہ اوپر پھول بنے ہوئے ہیں اور یہ نیچے دیکھیں یہ اور یہ اس کی چھوٹ چھوٹی پھلیاں بننے بھی شروع ہو رہی ہیں جو پھولے گیتے تھے یا جو بڑے پھولے تھے اب وہ نیچے سی شروع جو پھول پہلے بنے ہوئے ہیں ان کی اس مکمل ہو رہی ہے اور وہ آپ وہ بیج بننا شروع ہو رہے ہیں یہ ساتھ آپ کو میں نے دکھا یہ ساؤں کے پھولے تو یہ دیکھیں ابھی کچھ پھولے چھوٹے ہیں کچھ پر ابھی پھول آ رہے ہیں اور بہت 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 ساؤں کے پھولےぎے مکھیوں کے ذریعے ان کی پولینیشن ہوگی اور جیسے ان کی پولینیشن مکمل ہوگی پھر یہ سانف بننا شروع ہو جائے گی جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی ایسے تجربے اپنے گھر میں یا اپنے لان میں کر سکتے ہیں گملوں میں کر سکتے ہیں اور ایسی خالص چیزیں تھوڑی سی تگودہ کر کے آپ ایسی خالص چیزیں خود اگا سکتے ہیں جس سے آپ کو استعمال کرنے میں اعتماد بھی ہوگا اور چیز بھی آپ کو خالص میاری مجھے اثر ہو سکے گی تو کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو سبکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم